اداکارہ آلیہ کا شمار انورسٹائل اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ناقابل فراموش کردار ادا کیے آلیہ نے اپنے طویر فلمی کیریر میں ہر قسم کے کردار ہیروین بہن بیٹی وغیرہ میریٹ پر ادا کیے اور یہی ان کے فن کا خاصہ ہے ان کی فنکارہ نہ زندگی کے فن پاروں پر اگر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی فنکارہ تھی ڈانسر بنی تو ہدایتکار حیدر چودری کی فلم روٹی کے گانے گل زلف دی بھی نہیں رکھ سار دی بھی نہیں جب ہیرون بنی تو بھی اپنے کام سے انصاف کیا اور صفحے اول کے ہیرو وحید مراد نے آلیہ کی فنکارانہ صلاحیتیں دیکھتے ہوئے اپنی فلم مستانہ ماہ میں اپنے ساتھ ہیرون لیا اور اسی فلم کا خوبصورت گیت سیونی میرا ماہی میرے پاگ جگامن آ گیا آلیہ نے بہت خوبصورت انداز میں پیکچرائز کروایا اور یہ گانا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے جب بہن کا کردار ادا کیا تو کندہ ڈولینو دے جائیں ویر وے بے مثال گیت تھا اور ایک اور گیت سوئینا سوئینا ویرہ سوئینا اس پر تو آلیہ نے سینما حال میں بیٹے فلم بینوں کے آنسو نکلوا دیئے جب بیٹی بنی تو فلم بینوں کو دکھا دیا اداکاری کس چیز کا نام ہے گانا رج رج کے تمالا پاما اور اثر گرور والا نشا جلے گیا اس پر تو آلیہ فن کے مراج پر تھی ہدایت کار اسلم ڈار کی پنجابی فلم بشیرہ میں آلیہ نے سلطان رہی کی بہن کا کردار جس خوبصورت انداز سے کیا وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور یہی کردار اس کی پہچان بن گیا فلم دیس میرا جیداراندہ باب البدلہ اور غیرت دانشان میں آلیہ نے یوسف خان کی بہن کا کردار اور دولت غیرت اور چانویر میں حبیب کی بہن کا کردار عشق دیوانہ میں کیفی کی بہن کا کردار اور دامن اور چنگاری میں زیبہ کی بہن کا کردار ایسے احسن طریقے سے کیا کہ لوگ اش اش کار اٹھے آلیہ کا نام فلم انڈسٹری میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا